اور کوشن نمبر ون ہے کہ مندرجہ زیل ناتق آدات کو جمع کیجئے یعنی ایڈ دا فالوونگ ریشنل نمبر یعنی جو اپون کی فارم میں انہیں پلس کرنا ہے ریشنل نمبر کو تو دیکھیں کیسے اس کے اندر پلس کرتے ہیں پلس کا سائن آپ کو بتائیے یہ ہوتا ہے چلیے انہیں پلس کر کے دیکھتے ہیں ون بائی ون تو دوستو اس میں پہلا کوشن یہ رہا تین بٹا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تین بٹا سات اور چھ بٹا سات تو دیکھو اس کو پلس کرنا بہت آسان ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ ایڈ کرنا ہے جمع کرنا ہے ناتق آدات کو تو بہت آسان ہے لیکن یہ جو نیچے والا ہے یعنی اسے بولتے ہیں ڈی نومنیٹر اردو میں بولتے ہیں نسب نوما اور اوپر والا ہوتا ہے نیومنیٹر یعنی شمار کنندہ ٹھیک ہے تو اسے پلس کریں گے اگر ڈی نومنیٹر سیم ہے تو آسان ہے پلس کرنا اگر ڈی نومنیٹر سیم نہیں یعنی نیچے والے سیم نہیں تو انہیں پہلے سیم کیا جاتا ہے تو اس میں بس پلس کرنا ہے تو بلکل آسانی سے ہو جائے گا تو اس کا ڈی نومنیٹر ایک بار مانیں گے کومن مانتے اور اوپر والا کو پلس کر دیتے ہیں چھے اور تین ہوتے ہیں نو اس کے بعد بھائی یہ کسی ٹیبل سے نہیں کٹ رہا ہے تو یہ ہمارا کیا ہو گیا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کا اگلا ہے دو بٹا پانچ اور چھے بٹا پندرہ تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا دوسرا دو بٹا پانچ اور مائنس مائنس میں مائنس چھے بٹا پانچ نہیں ہے پندرہ یہ چھے بٹا پندرہ تو دی نومنیٹر ان کے سیم اور بیچ میں ان کے آ رہا ہے پلس اس طرح سے ہو رہا ہے ٹو بائی فیفٹین یہ پلس ہے اور یہ مائنس سکس بائی فیفٹین ہے تو پلس مائنس ہوں گے آپ کے مائنس مائنس اور یہاں پہ آئی گیا چھے بٹا پندرہ اور اس میں سے بھائی سے مائنس کر دو چھے میں سے چار گئے تو آپ کے آ جائیں گے مائنس کے چار اور پندرہ ایک ہی بار رہے گا اس کے بعد کسی ٹیبل سے کٹنے رہے تو یہ ہمارا آنسر ہو گیا چلیے اب اس کا تیسرا پارٹ بھی کر لینا یہاں پہ تیسرا پارٹ ہے بھائی یہ ہے تین بٹا 20 اور پھر مائنس سیون بٹا یہ بھی مائنس میں پورا پورا تو مائنس کے سائن سے مائنس کا سائن کینسل اور یہ ہو گیا 20 بیچ میں پلس کرنا ہے تو پلس کر دیا ڈینومنیٹر سیم ہے تو ڈینومنیٹر ایک ہی بار لکھا جائے گا تین اور سات ہوتے ہیں دس دس بٹا 20 اب دونوں میں سے زیرو سے زیرو کینسل ہو گیا ایک بٹا دو یہ ہمارا فائنل آنسر ہو گیا اگلا سوال ہے اس کے اندر بھائی ایک بٹا آٹھ اور تین بٹا آٹھ چوتھا سوال ہے ایک بٹا آٹھ اور تین بٹا آٹھ ڈینومنیٹر سیم ہے تو آٹھ لکھیں گے ایک اور تین ہوتے ہیں چار چار دونوں چار کے ٹیبل سے جارہا ہے چار ہی کم چار چار دونی آٹھ تو ایک بٹا دو اس کا آنسر ہو گیا تو یہ تھا ہمارا فرسٹ کوشن اب سیکنڈ کوشن ہے مندلہ ناتی قطات کو جمع کیجئے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایٹ دا فالوونگ ریشنل نمبر ابھی تک جو ریشنل نمبر تھے تو ان میں ڈینومنیٹر کیا تھا الگ الگ تھا مطلب سیم تھا ڈینومنیٹر سیم تھے نصب نمہ جو تھا وہ سیم تھا اب جہاں پہ نصب نمہ میں کیا کرنے الگ الگ مطلب انہیں سیم کرنا ہے پھر پلس کرنا ہے جو دوسرا سوال ہے اس میں ہے کہ مندل جسے ناتی قطات کو جمع کیجئے ابھی تک آپ نے دیکھا نصب نمہ یعنی ڈینومنیٹر جو تھا وہ سیم تھا اوپر والے کوشن میں آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے انگلیش والے بھی دیکھ لیں اس میں یعن سے وہی چیز ہے کہ ایڈ کرنا ہے اور ریشنل نمبر ان کے الگ الگ ہے یعنی جو نصب نمہ جو ہے نیچے کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایک کا دو ہے ایک کا تین ہے تو دیکھے اسے کیسے کریں گے یہ سوال اتار لیا ہے میں نے اب اس کے ایک طریقہ تو بہت پرانا ہے جو چلتا چلا رہا ہے کہ بھئی آپ کروس ملٹیپلائے کریں ایک دوسرے کو یعنی تین کو تین سے ملٹیپلائے کریں تو تھری تھریزہ ہوتا ہے نائن بیچ میں پلس کرنا ہے کیونکہ سوال کے اندر دیا ہے کہ جمع کریں اور ٹو فائزہ ٹین اور اس کے بعد ان دونوں کو ملٹیپلائے کرنے کے بعد جو ہمارے ڈیناومیٹر یعنی نیچے کے نصب نمہ جو ہیں انہیں ملٹیپلائے کر دیں ٹو تھریزہ سکس اب انہیں پلس کریں دس اور نو اٹھارہ دس اور نو انیس انیس بٹا چھے ٹھیک ہے یہ اوپر والا جو ہوتا اسے بولتے ہیں شمار کنندہ اردو والے دیان دیں شمار کنندہ اور اسے بولتے ہیں نصب نمہ اور انگلیش میں اسے نیومیریٹر اور اسے ڈیناومیٹر اس کے بعد نیکسٹ کوششن ہے سیگا اب میں نے اتار دیا اس میں ایڈ کرنا ہے تو بیچ میں پلس کا سائن اب اس کو اس سے کیا کر لیں آپ ملٹیپلائے کر لیں سترہ کو نو سے تو سترہ نہیں ہوتا ہے ایک سو ترے پن اور سات پنجے پینتیس اور سات نہیں ہوتا ہے ترے سٹ ترے سٹ اب ان دونوں کو ایڈ کر لیں ان دونوں کو آپ ایڈ کر لیں ایڈ کر لیں ایڈ کر لیں ایڈ کر لیں گا میرے پاس ایڈ ہوا ہوا ہے تو میں نے ڈاریکٹی لگا دیتے ہیں پلس اور یہ مائنس میں تو پلس مائنس کیا ہوگا مائنس ہو جائے گا تو نیکس ٹائم جب آپ لکھیں گے تو مائنس آ جائے گا اور یہ پانچ بٹا سات پانچ بٹا سات ہوگی اب کروش ملٹیپلائے کریں گے سات کو دو سے اور پانچ کو پانچ سے سات دونی ہوتا آپ کا چودہ مائنس کا سائن پانچ پنجے ہوتا پچیس اور پانچ ستے ہوتا آپ کا پینتیس تو چودہ میں سے پچیس میں سے جب آپ چودہ کو مائنس کریں گے تو آپ کا بچے گا گیارہ تو مائنس کا سائن کے ساتھ گیارہ آ جائے گا اور یہ پینتیس آ جائے گا تو یہ آپ کے تینوں پوشن جو ہے یہاں پہ سولو ہو چکے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے حل کیجئے یہاں پہ آنی حل کرنا ہے اور انگلیش والے بھی دیکھنے پرفوم دا انڈیکٹڈ آپریشنز اب یہاں پہ دو سے زیادہ پہلے تو خالی دو ہی نمبر تھے اب تین تین نمبر آ رہے ہیں تو اسے کیسے سولو کریں گے یہ دیکھیں اب جو ہے بھائی حل کرنا ہے اسے اور اب یہاں پہ دیکھیں اسے کس طرح سے حل کیا جائے گا بہت آسان طریقہ ہم آپ کو سکھانے جا رہا ہوں آج اس کا اس سے آپ جلدی بھی سیکھ جائیں گے اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ دیکھیں میرے ساتھ اس کو کس طرح سے سولو کرتے ہیں اب یہ جو ہے نا میں نے کوشن اتار لیا اب کوشن اتارنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا کرنے ان کے ڈینومیلیٹر سیم کرنے پہلے ہم ان دو کو کر لیتے ہیں اس کو ابھی چھوڑ دیجئے ابھی ان دو کو کر لیتے ہیں یعنی ان کے نسب نمہ برابر کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ایل سیم لینا ہوگا دونوں کا یعنی آٹھ اور بارہ کا ایل سیم لیں گے آٹھ کا بھی اور بارہ کا بھی دو چھو کانٹ دو چھک بارہ دو دونی چار دو تیا چھے دو اکم دو اور تین تین کے جایا گا تین اکم تین تو اب اس کے جو وہاں ہیں وہاں ہیں ٹو ٹوزہ فور فور ٹوزہ ایٹ اور ایٹ تریزہ ٹوانٹی فور تو یعنی یہ جو ہے ٹوانٹی فور آیا ہے اس کا ایل سیم جو آیا ہے ٹوانٹی فور آیا ہے ایٹ اینڈ ٹویلف کا جو آیا ہے وہاں ہے ٹوانٹی فور تو اب مجھے اسے ٹوانٹی فور بنانا ہے مائنس اس کو ٹوانٹی فور بنانا ہے تو آٹھ کا ٹیبل کتنی بار چلوں گا بھائی تین بار تو اسے پورے کو اوپر نیچے تین سے ملٹی پلائے یہ نہیں ہوتا کہ خالی نیچے والے کو تین سے ملٹی پلائے کریں گے بلکہ اوپر بھی شمار کنندہ اور نصب نمہ دونوں کو آپ کو تین سے ملٹی پلائے کرنا ہوگا اب اسی طرح یہاں پہ اب اسے بھی مجھے جو ہے چوبیس بنانا ہے تو اسے دو سے کرنا ہوگا اوپر نیچے ٹھیک ہے جی اسے بریکٹ میں بند اور جو باقی لکھا ہوا تھا اسے میں نے ایسے ہی لکھ دیا اب جب اسے ملٹی پلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا ساتیہ اکیس اور یہ ہو جائے گا آٹتیہ چوبیس اور اسی طرح یہ ہو جائے گا پانچ دونی دس پلس مائنس 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 کے ہو جائیں گے دس اور یہ بارہ دونی چوبیس اب ڈی نومنیٹر کیس ہوگا بھائی ایک جیس ہوگا باقی یہ ایسے ہوتار دیتا ہوں اب جب ڈی نومنیٹر ایک جیس ہوگا تو ڈی نومنیٹر جو ایک کی بار آئے گا یہ مائنس میں ٹونٹی ون ہے اور یہ مائنس میں ٹین ہے تو مائنس مائنس کیا ہوجاتے ہیں پلس ہوجاتے ہیں تو اکیس اور دس ہوتے ہیں بھائی اکیس اور چو بیس کی جگہ چو بیس اور یہاں پہ جو ہے مائنس کے سائن کے ساتھ آ جائے گا ہے اور یہ پلس میں تین بٹھا سولہ اب بھائی ان دونوں کا پھر سے lcm لیں گے کیونکہ denominator ان کے کیا ہے الگ الگ تو ہم جو ہے چو بیس کا بھی lcm لے لیتے ہیں اور سولا کا بھی لسیم لے لیتا دو اگم دو دو دونی چار دو اٹھے سولا دو چھک بارہ دو چوکان دو تیا چھے دو دونی چار دو اگم دو تین اگم تین ٹھیک ہے جی اب اس کو ملٹیپلایا کرلو دو دونی چار چار دونی آٹ آٹھ دونی سولا اور سولا تیا اٹھالیس تو اب مجھے جب اسے اٹھالیس بنانا ہے تو اٹھالیس بنانے کے لئے اسے کس سے ملٹیپلایا کرنا ہوگا مجھے اگر مجھے اسے اٹھالیس بنانا چاہوں تو دو سے ملٹیپلایا کرنا ہوگا جب نیچے کر رہا ہے تو اوپر بھی ہوگا اور اسے بھی اٹھالیس بنانا ہے اس کے ڈینومنیٹر کو تو اسے جو ہے تین سے کرنا ہوگا اوپر نیچے تین سے کیا کر دوں گا ملٹیپلایا اب ملٹیپلایا کر دیا تو اکتیس دونی ہوتا ہے آپ کا باسٹ اور چوبیس دنیا ہوتا ہے اٹھالیس اور تین تیا ہوتا ہے نو اور سولہ تیا ہوتا ہے اٹھالیس تو ڈی نومنیٹر کیسے ہوگا بھائیں جب ڈی نومنیٹر سیم ہو جاتے ہیں تو ایک بار لکھتے ہیں اور مائنس باسٹھ اور پلس نو پلس مائنس ہوگا آپ کے مائنس اب اس میں سے مائنس کر دو نو باسٹھ میں سے نو مائنس کروگے تو آپ کا کتنا آ جائے گا اگر دس مائنس کروگے تو باون ہوگا نو وائنس کرو گے تو ترپ پر ہو گا تو آپ کا یہ یہاں پہ یہ آگیا تو یہ آپ کا فائنل آنسر آگیا اب آپ اسے تھوڑا سا یہاں سے پورا دیکھ لو اچھے سے کہ بھئی کیسے میں نے اسے کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم جو ہے اگلا اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اسے کرتے ہیں اس کا بھائی اب اگلا پارٹ یہ ہے سات بٹا تین پلس تین بٹا چار بریکٹ کلوز ہے ہول بریکٹ پلس مائنس تین بٹا پانچ تو اسے دیکھیں کیسے سولف کریں گے اس کا بھی سیم وہی پروسس ہے تین اور چار ہیں ان کا لے لو یہاں پہ یہاں پہ میں لکھ جاتا ہوں لسی ایم آف سری اور فور سب سے پہلے چھوٹے سے لیتے ہیں تین ایسی رہے گا دو دونی چار دو ہی کم دو اب تین بچا ہے تین کرے لو دو دونی چار اور چار تھی اب بارہ تو اب مجھے اسے بارہ کرنا ہے تو کس تنی بار چلوں گا تین کا ٹیبل چار بار نیچے چار بار چلا ہے تو اوپر بھی چار بار اسی طرح چار کو بھی بارہ کرنا ہے تو اس کا ٹیبل کتنی بار چلوں گا تین بار نیچے چلائے تو اوپر بھی چلیں گے اور باقی کا جو یہ لکھا ہوا ہے اس میں بینے چھیڑ چھاڑ گیے سے ایسے ہی لکھتے ہیں اس کے بعد اسے ملٹیپلائے کریں گے سات چھوٹا ہے اٹھائیس اور تین چھوٹا ہے بارہ تین تیاں ہوتا ہے نو تین چھوٹا ہے بارہ تو ان کے denominator ہوگا بھائی سیم اور اب جو ہے denominator سیم ہوگا تو denominator لکھا جائے گا ایک اور اٹھائیس اور پلس نو اور یہ ہوگا بریکٹ میں بند اور اوپر کا جو تھا مائنس 3 بھائی 5 یہ اپنی جگہ رہے گا تو انتیس اور نو انتیس اور نو کو اگر آپ پلس کریں تو آپ کا آ جائے گا سینتیس یعنی 37 بھائی 12 اسی طرح آپ پلس مائنس کے آورہ مائنس اور یہ ہوگیا 3 بٹا 5 اب denominator یعنی نصب نوما پھر سے برابر کرنے تو پھر سے ان دونوں کا کیا لے لیں گے آپ lcm لے لیں گے 12 کا بھی اور 5 کا بھی 2 چھک 12 پانچ اپنی جگہ 2 تیا 6 پانچ اپنی جگہ 3 ہی گم 3 پانچ اپنی جگہ پانچ ہی گم پانچ ٹھیک ہے جی تو اب اس کے بعد اسے ملٹی پلایا کر لیں 2 دنی 4 اور 4 تیا 12 اور 12 بنجے 60 تو اب مجھے جو ہے اسے 60 بنانا ہے 12 کو تو کتنی بار چلوں گا 5 بار نیچے بھی چلا ہے تو اوپر بھی 5 بار ہی چلیں گے اسی طرح یہاں پہ جب اسے پانچ کو 60 بنانا ہے تو اسے پانچ کو بارہ بار چلوں گا نیچے بارہ سے کرنا ہے تو اوپر بھی بارہ اب 37 کو جب آپ 5 سے ملٹی پلایا کریں گے تو آپ کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 185 ٹھیک ہے جی اور نیچے تو 60 آئے گا اور 12 تیا ہوتا آپ کا 36 اور نیچے تو 60 آئے گا اب ڈینومینیٹر ہوگا ہے سیم جب ڈینومینیٹر سیم ہو جاتے ہیں تو انہیں 2 کی جگہ ایک بار لکھتے ہیں تو 185 مائنس 36 185 میں سے جب آپ اسے مائنس کریں گے تو آپ کا آ جائے گا 149 149 بھائے 60 یہ ہمارا جو ہے فائنل آنسر ہو جائے گا جو کہ آپ کی سکرین پہ دکھ رہا ہے تو ساتھیوں یہ جو کوششن تھا جو سوال ہے وہ یہ گھٹا ہیں یعنی آپ کو پہلے اوپر جو ہم نے کر آئے کہ ناتی غزات کو جمع کرنا تھا اب ناتی غزات کو گھٹانا ہے انگلیش والے بھی دیکھ لیں سب ٹریکٹ یہ لکھا با سب ٹریکٹ سات بٹا پندرہ کو تیرہ بٹا پندرہ میں سے ٹھیک ہے تو دیکھیں اسے کس طرح ہم سولف کرتے ہیں تو اس کو ہم گھٹائیں گے اب یہ اپنے کوششن تو اتال لیا ہے اب اس کے اندر جو یہ بھائی گھٹانا شروع کرتے ہیں سب ٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے لکھا تیرہ اور مائنس کا سائن ڈینومینیٹر دونوں کے میں نے بتایا ہے جب ایک جیس ہوتے ہیں تو ایک بار لکھتے ہیں تو پندرہ میں تیرہ میں سے جب سات جائیں گے تو آپ کو پتہیے کتنے بچنے چاہیے تیرہ میں سے اگر سات میں نے مائنس کر دیے تو کتنے بچیں گے چھے بچیں گے تین مائنس کرو گے تو دس پھر چار بچیں چھے بٹا یہاں پہ کیا آگیا پندرہ اب یہ کسی کے ٹیبل سے اگر جا رہا ہے تو کینسل کر دیئے اور اگر آپ سے کینسل نہیں ہو رہا تو وہاں ہی چھوڑ دیئے یہ ایسے تین کے ٹیبل سے دونوں جاتے ہیں اکثر بچیں غلط کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اوپر والے کو تو ٹو سے گٹ دیتے ہیں نیچے والے کو تین سے یہ مسٹیک ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ملے گا نمبر تو آپ کو کیا کرنا ہے اوپر بھی یعنی شمار کنیندہ اور نصب نمبر دونوں جگہ ایک ہی ٹیبل سے کٹنا ہوتا ہے تو یہاں پہ تین سے کٹ رہا ہے تین دونی چھے اور تین پنجے پندرہ تو آپ کا جو فائنل آنسر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے دو بٹا پانچ اگلا سوال دیکھیں اب تو یہاں پہ ہمارا اگلا question اتر چکا ہے اور مائنس اس کو مائنس کرنا تو مائنس کا سائن اور نیچے تین تو ساتھیوں اس کا جو دیکھیں آپ اب مائنس مائنس ہوتے ہیں پلس مائنس مائنس کیا ہوتے ہیں پلس ہوتے ہیں تو یہاں پہ پانچ اور سات ہوگا ہے بارہ مائنس کا سائن آئے گا تین اپنی جگہ کسی کے ٹیبل سے جا رہا ہے تین ہی کم تین تین چھوک بارہ تو ہمارا جو فائنل آنسر ہوگا دوستو ہوگا مائنس فور یہ ہمارا آنسر ہے ساتھ پارٹ کرتے ہیں اس کا اب جو یہ والا کوششن ہے اس میں دیکھو ڈینومینیٹر الگ الگ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جب بھی ایسی کنڈیشن ہوگا ڈینومینیٹر الگ الگ ہو تو لے لو ہے نا لے لو لے لو اور اگر لے لو لے لو سوچ رہو لمبا ہو جائے گا تو ملٹیپلائے کرلو اس کو اس سے کرلو اس کو اس سے یعنی نو اور یہ تین ہے اور یہ ساتھ یہ چوبیس ہے نو کو اس سے کرلو چوبیس کو اس سے کروش ملٹیپلائے آپ کرلو اور ایک چیز اور آپ دیکھو یہاں پہ کینسل بھی ہو رہا ہے پہلے انہیں آپس میں ہی کینسل کرلو جیسے نو ہے نا تین تیا نو تین اٹھے چوبیس تو یہاں پہ تین ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہاں ہو رہا ہے یہاں پہ تین ہو رہا ہے یہاں پہ ان کو کروش ملٹیپلائے کرلو اس کو اس سے اس سے ساتھ تیا ہوتا اکیس اور یہاں پہ مائنس کا سائن ہے مائنس کرنا آٹھ تیا ہوتا چوبیس اور آٹھ ستے ہوتا چھپن ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ ان کو کیا کر لیں گے مائنس کر لیں گے چوبیس میں سے اکیس چلی آئیں گے تو مائنس کا کیا بن جائے گا آپ کے پاس تین اور چھپن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا تو یہ ہمارا فائنل آنسر ہو جائے یہ بھی تھوڑی سی ٹھیک ہے کہ ہم نے اوپر ہی کٹ لیا اگر آپ اوپر نہیں کٹ تو ملٹیپلائے کرتے تو بہت یہاں پہ میں نے پانچ دیا پندرہ اور ایک سولہ یعنی یہ ہو گیا سولہ بٹا پانچ اسی طرح یہاں پہ بھی ہے دو اس کے اندر پلس ہو رہا ون اور یہ سکس یہ اس سے ملٹیپلائے چھے دونی بارہ اور ایک تیرہ یعنی تیرہ بٹا چھے تو یہاں پہ اس کا آنسر آرہا ہے سولہ بٹا پانچ اور یہ پلس میں ہو رہا ہے سات ٹھیک ہے اور یہ مائنس ہو رہا ہے اس کا تیرہ بٹا چھے تو یہ دینومنی سیم ہو گیا تو یہ آسان ہو گیا ہمارے لئے ایک ہی بار آئے گا سولہ اور سات مائنس تیرہ بٹا چھے تو سولہ اور سات ہوتے ہیں بھائی تیس تو تیس بٹا پانچ اور مائنس تیرہ بٹا چھے اب ان کے ڈینومنی اٹر الگ ہوگا ہے تو آپ ان کو cross ملٹیپلائے کر دو ان دونوں کر دو تیس کو چھے سے کر دو تیس کو چھے سے ملٹیپلائے اور اسی طرح جو ہے یہا پہ مائنس کا سائن لگا گے تیرہ کو پانچ سے کر دو اور نیچ پانچ چھے تیس جب آپ تیرہ کو کر دیتا باقی سولوشن جب آپ تیرہ کو کر یں کس سے تیس کو چھے سے جب آپ کریں گے تو آپ کو ملے گا بھائی ایک سو اٹیس یہ کر کے دیکھ لینا اور جب آٹھ میں سے پانچ گئے تیرہ میں سے چھے گئے سات تو آپ کا آگیا 73 بٹا 30 اس کے بعد یہ کچھ ہوئی نہیں رہا تو یہ ہی آنسر ہے اگلا کوششن کرتے ہم اسی کا دوسرا بار جو ہے اب اس کو سولف کر لی دیں ٹھوڑا سا میں آپ کے لئے زوم کر دیتا ہوں پہلے ہم جن کے denominator سی میں اسے کر لی دو ٹھیک ہے اور یہ پلس کے ساتھ رہے گا اس کو اس سے ملٹی 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 آنسر ملٹی ملٹی مائنس مائنس تو یہاں پہ ساتھ میں سے پانچ گئے تو دو بچے مائنس کے کیونکہ بڑے کے ساتھ مائنس کا سائن ہے سیون کے ساتھ مائنس کا سائن اب دونوں نمبر جو ہے وہ ٹو کے ٹیبل سے کینسل ہو رہے ہیں تو مائنس ایک بٹا ایک یعنی مائنس ون تو یہ ہی ہمارا فائنل آنسر ہے جب بوکس مت بنا دے نا وہاں پہ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بنا رہا ہوں اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے مندرجہ جیل کو ضرب کی تھی سوال اس کا ہے ایک بٹا دو کو ایک بٹا چار سے ضرب کرنا ہے اس میں بھی دیکھ لیں آپ ملٹیپلائے کرنا ہے ہے نا دو بٹا یہ ایک بٹا دو کو ایک بٹا چار ملٹیپلائے والا ہے ضرب کرنا ہے چیئے تو اس میں ادھر سے اس میں ادھر سے چیئے تو دونوں کو دیکھ لیا ہے اب اس کو کرنا شروع کریں تو ساتھیوں اس کے اندر کوشن یہ تھا جو کہ غلط لکھا گیا ان سے یہ والا کوشن ہے کیونکہ ہمارے پاس انگلیش کی بھوکے اس کے اندر دیکھیں یہی کوشن آ رہا ہے یہ ٹو بائی الیون بائی فائی بائی سکس ہمیں اس کو جو ہے اسی طرح سے کریں گے میں نے یہاں پہ لگ بھی دیا ہے تو اس کو کس طرح کریں گے چلیے ملٹیپلائے فائی بائی سکس اب یہ اس کو جو ہے کہیں کینسیلیشن نہیں کرنا آپ ڈاریک آپ اس کوش سے ملٹیپلائے گئے اس کوش پانچ دونی ہوتا ہے دس اور گیارہ چھک ہوتا ہے شیہ سٹھ اب دیکھیں دونوں کسی ایک ٹیبل سے جا رہا ہے دو کے ٹیبل سے آ رہا ہے دو کا ٹیبل کتنی بار چلنے پہ دس آتا ہے پانچ بار ڈو فائیزہ ٹین تو یہاں پانچ لگ دیں گے دو کا ٹیبل کتنی بار چلنے پہ چھ آتا ہے تین بار تو یہاں پہ تین لگ دیں گے دو کا ٹیبل کتنی بار چلنے پہ تین آتا ہے چھ آتا ہے تین بار تو اس کا آنسر آ گیا پانچ بٹا تیلیس لاسٹ میں ہم اپنے سارے آنسرس کو میچ بھی کریں گے ہمارے آنسرس صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں کبھی آپ کو لگے گے جو ہے جو پڑھا رہا ہے کہ وہ صحیح بھی پڑھا رہا ہے مائنس تین تیس بٹا پینتیس سے اس کو اتار لیتا ہوں میں تو دوستوں میں نے اسے اتار لیا اب یہاں پہ اسے مائنس تین تیس تین تیس بٹا پینتیس سے تو اب دوستوں ہم اسے دیکھتے ہیں کہ کسی ٹیبل سے کینسیلیشن تو نہیں ہو گیارہ کے ٹیبل سے جا رہا ہے گیارہ اگم گیارہ گیارہ تیا تیس ٹھیک ہے تو یہاں مائنس تین اور انٹو مائنس تین 35 کو اس سے کریں گے تو 35 ہی رہے گا ٹھیک ہے مائنس مائنس پلس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا نو بٹا 35 ٹھیک ہے کیونکہ مائنس مائنس کیا ہو رہا ہے پلس ہو رہا ہے تو ہمارا انسر آئی ہے نو بٹا 35 مائنس کے سائن سے مائنس کا سائن ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کا اگلا پارٹ کر لیتا ہے اگلا پارٹ کیا ہے اب یہ تیسرا سوال اتار لیا اب دیکھ لو اسے یہ کرنا ہے مائنس ستہائیس بٹا ستتر یعنی سیونٹی سیون مائنس گیارہ بٹا تین اب یہ دیکھو کس کے ٹیبل سے جا رہا ہے کوئی کسی کے ٹیبل سے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا مرگل جا رہا ہے یہ گیارہ کے ٹیبل سے جا رہا ہے گیارہ ہی کم گیارہ مائنس کا اور یہ بھی گیارہ ستہ ستتر تین ہی کم تین تین نیم ستتہائیس مائنس کے سائن کے ساتھ تو یہ مائنس نائن انٹو مائنس ون اور یہ سیون تو مائنس اس کے سائن سے مائنس کا سائن کٹ گیا یہ ہو گیا نو بٹا یہ ہمارا فائنل آنسر ہو گیا یہ ہمارا جواب ہو گیا اگلا سوال دیکھتے ہیں دوستو تقسیم کیجئے ٹھیک ہے ایک دو اس میں بھی تین سوال ہیں تو اس میں انگلیش والے بھی دیکھ لیں انگلیش والے ساتھوہ ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک بٹا دو بائی بان بائی پور دیکھیں کیسے کریں گے اسے بھی دیکھ لیجئے اب یہ پہلا سوال ہے ہمارا ایک بٹا دو کو ایک بٹا چار سے تو یہ یہاں پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تقسیم کرنا ہے ایک بٹا چار سے اب تقسیم کرنے میں پروسیس ہوتا ہے کہ ہم جوہے ریورس کر دیتے ہیں یعنی جو نصب نمہ ہے وہ شمار کنیندہ کی جگہ پہ آجاتے ہیں اور شمار کنیندہ نصب نمہ یعنی نیومریٹر ری نومینیٹر کی جگہ اور دی نومینیٹر نیومریٹر کی پھر ہم ضرب کر سکتے ہیں اس طرح سے اب یہ ٹروس دیوائیڈ ہو رہا ہے یہ جا رہا ہے ٹو کے ٹیبل سے ٹو ونزہ ٹو ٹوزہ اب ایک کو دو سے کرو گے کیا آگا دو اور ایک کو ایک سے کرو گے ایک یعنی آپ کا آنسر کیا آگیا بھائی دو یہ آپ کا آنسر ہے یہ آپ کا جواب ہے چلیں اس کا دوسرا حصہ کر لیتے ہیں دوسرا پارٹ ہمارے سامنے آگیا ہے کھل کے اب اسے ہم جوہے بہت آسانی سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی جو پہلا والا ہے اسے ایسی لکھ دیں گے اور ڈیوائیڈ کریں گے مائنس چار بٹا پاس سے اب جب ڈیوائیڈ کرنے کی باری آتی ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ جب بھی آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو ریوارس کر دیں گے یہ ہو جایا گا مائنس یہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے اور یاد رکھو ایک بات کبھی بھی ڈیناومینیٹر میں اگر مائنس کا سائن ہے یعنی نسب نومہ میں مائنس کا سائن ہے تو اٹومیٹک دی اوپر والے کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے تو جہاں پہ یہ into مائنس 5 اوپر ہو جائے گا اور یہ چاہو تو ہوتا ہے ساتھ پنجے پینتیس ساتھ پنجے پینتیس ہوتا ہے اور مائنس کے سائن سے مائنس کا سائن کینسل ہوگیا اور چار چک ہوتا ہے سولہ تو یہ آپ کا بھائی آنسر ہوگیا ہے ٹھیک ہے تو میں دیکھیں والا سوال سمجھ میں آگیا ہوا اس کا اب تیسرا پارٹ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہ والا پارٹ جو ہے اسے کر کے دیکھیں پینتیس بٹا تینتیس کو اس سے ڈیوائٹ کرنا ہے مائنس سات بٹا بائیس سے تو بھائی سات بٹا بائیس سے کریں گے اسے ریورس کریں گے پہلے تو ایسی لکھ دیں گے پینتیس بٹا تینتیس اور یہ ہو جائے گا بائیس بٹا سات اور کبھی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ مائنس کا سائن نیچے آ رہا ہے نصب نمہ میں تو اوپر چلا جائے تو یہ اوپر آ جائے اب ڈیوائٹ کریں گے سات ہی کم سات سات پنجے پہنٹیس گیارہ تیہ تیہ تیس گیارہ دونی بائیس تو یہ کہ اب جہاں پہ آپ کا آیا مائنس ٹو اور تری انٹو ون پانچ کو اس سے کریں گے تو آپ کا آیا گا پانچ دونی دس مائنس کا اور تین ہی کم تین تو یہ ہی آنسر ہوگا یہ اس کا جواب ہے نیکسٹ قوشن دیکھتے بندر زیل کو حل کیجئے اب تھوڑا سا الگ قوشن ہے اور انگلیش والے دیکھ لیں آٹھ با سوال سمپلی فائے دا فالوگن آپ کو اسے کیا کرنا ہے سمپلی فائے کرنا ہے تو اب جو ہے میں نے یہ والا قوشن آٹھ با جو ہے اس کا پہلا پارٹ اتار لیا دیکھیں کیسے کریں گے اسے بہت دھیان سے دیکھے گا بہت آسان ہے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے گا تو اس میں ہم کریں گے کروش ملٹیپلائے پہلے کیونکہ ان دونوں کو کر لیتے ہیں پہلے کیونکہ دیناومنیٹر سیم نہیں ہے ورنہ تو ہم انہیں ایسے ہی سولف کر لیتے ہیں لیکن جہاں پہ دیناومنیٹر سیم نہیں ہے سیویسے ان کو پہلے کروش ملٹیپلائے کر دیں گے اور اسے اس سے کر دیں گے تو آٹھ دونی ہوتا ہے بھائی سولہ فلس کا سائن اور ساتھیہ ہوتا ہے اکیس اور تین اٹھے ہوتا ہے چوبیس ٹھیک ہے یہ بریکٹ میں رکھیں گے ایسی اتاریں گے پچھس کی جگہ پچھس اور اس کی جگہ جو جہاں پہ ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا اس کے بعد اگلا سٹیپ شلیں گے سولہ اور اکیس کو پلس کر لیں گے یہی پہ کر لیتے ہیں سولہ اور اکیس کو پلس سولہ اور اکیس چھے اور ایک ساتھ تین اور دو اور ایک تین تو یہ آپ کا آئیہ سہتیس بٹا چوبیس انٹو کریں گے آٹھ بٹا پچھس کریں گے اور اس کے بعد اس کو ریورس کرنا ہے تو پندرہ اوپر آ جائے گا اور سہتیس نیچ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ڈیوائٹ کر دیں گے سہتیس کو سہتیس سے کاٹ دیں گے اور کچھ کٹ رہا ہے آٹھ ہی کم آٹھ آٹھ تیا چوبیس پانچ تیا پندرہ پانچ پنجے پچھس ٹھیک ہے اب جو بچا ہے اسے اگلے اس میں لکھ لیتے ہیں یہاں پہ بچا ون انٹو ون انٹو ثری اور نیچے بچا ثری انٹو فائف انٹو ون ثری کو ون سے کریں گے ثری رائے گا ثری فائیزہ ففٹین ففٹین کو ون سے کریں گے ففٹین رائے گا تین کے ٹیبل سے کٹ رہا ہے ثری ونزہ اور ثری فائیزہ تو یہ آپ کا جو ہے یہوالا کوششن ہو گیا اب اس کا دوسرا پارٹ کرتے ہیں اللہ پارٹ ہے یہوالا اس کو میں نے کوششن ہوتار لیا اب اسے ہم سولف کریں گے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں کروز ملٹیپلائے کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے ڈینومنیٹر کو سیم کرنا ہے اور اس کو اس سے تو تین تیا ہوتا ہے نو اور چار دنیا ہوتا ہے آٹ اور چار تیا ہوتا ہے بارہ ٹھیک ہے اس کو ایسی لکھ دیں گے ڈیوائٹ کو ایسی لکھ دیں گے 1 by 4 کو ایسے لکھ دیں گے بریکٹ کلوز کر دیں گے انٹو 21 لکھ دیں گے اس کے بعد اسے پلس مائنس مائنس ایک بٹا بارہ ہو جائے گا اسے ریورس کرنا ہے تو چار بٹا ایک ہو جائے گا انٹو 21 بائے یہاں پہ اب یہاں پہ آ جائے گا 21 بائے 1 اب اسے کینسی لیکشن کر لو اسے چار ہی کم چار چار تیا بارہ تین ہی کم تین تین ستھے تو یہاں پہ کیا بچا 1 in 2 1 in 2 7 اور نیچے 1 in 2 1 in 2 1 تو سات کرو گے سات ہی کم سات اور یہ ہو گیا سات یہ ہی ہمارا فائنل آنسر ہو گا اب اس کے بعد نوہ کوششن ہے کہ سولہ بٹا سات اور مائنس تین بٹا چار کو حاصل جمع کو ان کے حاصل فرق سے تقسیم کیجئے مطلب ان کا جو حاصل فرق ہے اس سے کیا کرنا ہے تقسیم کرنا ہے تو دیکھئے انگلیش والے بھی سننے انگلیش میں جو ہے divide the sum of 16 by 7 and minus 13 by 14 by their difference یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ سولہ بٹا سات اور تین بٹا سات کو حاصل جمع کو ان کے حاصل فرق سے تقسیم کیجئے تو دیکھیں کیسے کریں گے تو بھائی اب اس جواب نمبر نو کو ہم کرتے ہیں تو سولہ بٹا سات اور مائنس تین بٹا چار کو فرق کرنا ہے مطلب اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے ان کا sum کرنا ہے تو میں اسے اتار لیتا ہوں یہاں پہ میں نے اتار لیا سولہ بٹا سات اور اس میں پلس کرنا ہے تو پلس اور مائنس تین بٹا چار پلس مائنس کیا ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے سولہ بٹا سات مائنس تین بٹا چار ان کے denominator سیم کرنے کے لئے LCM لے لیں گے آپ بیسے آتا تو بڑے والے گئی ہے چودہ ہے نائے تو اسے چودہ ہی رکھتا ہوں چودہ ہے ٹھیک اس میں غلط تکھا ہوا چودہ ہے تو سات اکم سات سات دھنی چودہ دو اکم دو چودہ آگیا تو اب مجھے اسے چودہ بنانا ہے تو کیسے کروں گا اسے چودہ بنانے کے لئے 2 سے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا اوپر نیچے اور اور یہ تو چودہ ہے تو اسے چودہ بنانے کے لئے اوپر نیچے بن سے سولہ دونی کتنا ہوتا ہے بتیس اور تین ہی کم تین اور یہ تو چودہ ہے تو یہ اپنی جگہ رہیں گے بتیس میں سے تین گا ہے تو آپ کا بچہ انتیس اور چودہ تو یہ بیٹا آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد آخری انتیم سوالیں اسے اور دیکھ لیں جب کسی عدد کو تیرہ بٹا ساتھ سے ضرب کیا جاتا ہے تو انتالیس بٹا بارہ حاصل ہوتا ہے عدد معلوم کیجئے وہ کونسا عدد اس کو ہم نے بھی پلس کر رہا تھا اب اس کا ڈیفرینسز بھی نکالنا ہے تو ڈیفرینسز کیسے نکالیں گے کوششن تو میں نے یہی کوششن نمبر نائی نے اتار لیا ہے اس کا ڈیفرینسز نکالنے کے لئے کرتے ہیں سولہ اور یہ ساتھ مائنس مائنس ہوگا پلس تو تین یہ کیا ہوگیا تین بٹا آپ کا چودہ اب ان کے ڈیناومنیٹر سیم کرنے تو پتہ ہی آپ کو کیا کرنا اوپر نیچے اس کو بھی چودہ بنانا یہ تو چودہ ہے بڑے والے کی برابر بنانا تو اس کو ہم ٹو سے کیا کر دیں گے ملٹیپلائے کر دیں گے سولہ دنی ہو جائے گا بتیج اور یہ ہو جائے گا آپ کا چودہ اور یہ ہو گیا اس کے بعد بھائی صاحب جو ہے آسانی سے کیا کرنے سولف کرنے ٹھیک ہے یہ اگر کسی کے ٹیبل سے کٹ رہا ہے تو کٹ دیں جیسے سات کے ٹیبل سے سات دنی چودہ سات پنجے پینتیس تو یہ آپ کا جو ہے فائنل آنسر آگیا اس کے بعد آخری سوال ہے آخری سوال دیکھ لیتے ہیں کہ جب کسی عدد کو جب کسی عدد کو تیرہ بٹا تین سے ضرب کیا جائے تو ہمیں انتالیس بٹا بارہ حاصل ہوتا ہے تو عدد معلوم کیلئے یعنی وہ نمبر پتہ کرنا ہے جب اس کو ہم ضرب کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ ملتا ہے انگلیش والے بھی سمجھ لیں اے نمبر ملٹیپلائے بھائی تھرٹین بھائی تری جب ہم کسی نمبر کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تھرٹین بھائی تری سے تو ہمیں وہ نمبر تو اس میں ہمیں کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے اب وہ نمبر پتہ ہی نہیں ہے تو پہلے میں اسے کیا مان لوں گا ایکس پہلے ہم اسے کیا مان لیں گا ایکس ایکس مان لیں گا اب یہاں پہ لکھ دیں گے ایکس انٹو تھرٹین بھائی ثری اور اس ایکوال ٹو یہاں پہ کیا تھا تھرٹی تری تھرٹین نائن بھائی ٹول تو یہاں پہ تھرٹین نائن بھائی आپ ٹول لکھ دیں گے اب مجھے رکھوں گا ایک وال کا سائن رکھوں گا اور یہ سارے نمبر اس سائیڈ لے جاؤں گا تو یہاں پا جائے گا یہ اور یہ جب اس سائیڈ جائے گا تو آپ کو پتائے گے جب بھی وہ دوسری سائیڈ جاتا ہے تو ریورٹس ہو جاتا ہے مطلب جو دینومینیٹر میں ہوتا وہ نیومریٹر میں ہو جاتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا مطلب جاتا ہے